ہم ان کے ساتھ ہیں ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 2019 کے آخر میں ڈسکور ہونے والے کوویڈ نائنٹین نے پوری دنیا میں ایک تباہی مچا دی جس کے بعد ابھی 2021 کے دوران بھی یہ کوویڈ نائنٹین ہر جگہ چھایا ہوا ہے اور ہر جگہ تباہی مچائی ہوئی ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے ملکوں نے اپنی ویکسین بنا بھی لی ہے لیکن اس کا پروسس کچھ ایسا ہے کہ ابھی تک یہ وائرس تباہی پوری دنیا میں مچا رہا ہے اور سب سے زیادہ اس کی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں انڈیا سے جو کہ پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے وہاں پہ بلیک فنگرس اور کرونا نے اتنا بیڑا غرق کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ ہسپتال بھر گئے ہیں کسی کے پاس کسی جگہ جانے کا کوئی رستہ نہیں کہ کون کہاں جائے انڈین میڈیا نے تو خیر اس کا سارا الزام مودی کو ٹھہرا دیا ہے وہ بلکل دیار بیشنگ مودی کے غلط پولیسیز کی وجہ سے زیادہ بیڑا غرق کیا جا رہا ہے لیکن بینگا ہمسایہ بینگا نیبر ہم انڈیا کو ایک پوزیٹیف گیسچر دینا چاہتے ہیں کہ انسانیت سب سے پہلے ہے دشمنی کے بعد لوگوں سے جانیں گے وہ اس بارے میں کیا رہ رہ رکھتے ہیں وہ ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آئے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم آپ کا نام کیا میسے جنا جائیں گے اس وقت جب کرونا نے اور بلیک فنگس نے تباہی مچائی بھی انڈیا میں کیا میسے جنا چاہیں گے انڈیا کو سار سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا کو پہلے بھی کافی دفعہ بتا چکے ہیں انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ہم بھی انگے مسلم رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے گناتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ ہمیں انسانیت سکھائی ہے وہ مسلی انسانیت ہیں بھی انگے مسلم ہم ان کے ساتھ ہیں ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں جب پہلے آپ میں کوویڈ پھیلا تب ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم آپ کی دشمن ہیں یا آپ کے دوست ہیں ہم نے ہم معنیٹی کا ساتھ دی ہے سر پہلی بات تو یہ ہے بھی انگے مسلم بھی انگے یومن ہم ان کی ہم سے جتنی مدد ہو سکیں ہم ان کی کریں گے آگے بھی وہ جو ایدی فانوڈیشن ہمارے میں نے کافی مدد کی ہے یہ کہنا جاتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا ہم سایہ ملکہ اگر برا وقت ہم پہ آتا تو انہوں نے ہم پہ حسنا آتا سیدھی جو بات ہے لیکن جب ہماری باری آئی ہم نے کہا کہ بھائی ہم پلسطین کے ساتھ کریں اپنے ابھی دی ایک کافت ہے ہاں دین وشریق بھی بندے دا پتر ہوں گے ٹھیک ہے وہ بندے دے پتر ہی نہیں ٹھیک ہے ساڑے شریق بنے ناپنے دلوں ٹھیک ہے اور کی یوں نہ دی مدد بندہ کرے کی یوں نہ بندہ کھے دسو تسی تاب انہوں نے اسرائیل کا ساتھ دی ہے ٹھیک ہے دیکھو اب وہ ان کے پاس جا کے بیٹھے میں ہے جو ان کو مو ہی لگاتے اسے کیا مطلب ہے کہ انہوں نے کتے بان رہے انہیں انسانیت کے کھاتے ہیں ہم نے ناتے ان کو یہی کہا ہے کہ ان کی مدد کرنی چاہیے ان کو اکسیجن دینا چاہیے اب وہ دیکھنے اسرائیل کے ساتھ کسنا سٹینگرک فلسطین پر کسنا ان کے ساتھ ہاتھ سرنے ان پر یعنی مسلمانوں پر نہ سمجھے گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں انشاءاللہ جہاں پہ بھی انسانیت کے ناتے ہوئے جہاں پہ بھی ہماری ضرورت پڑی ہم ان لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے اطیار ہوں گے مالی طور پہ بھی جانی طور پہ بھی ہماری ہم دردیوں کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے انسانیت دن آتے کچھ نہ کریوں نہ لی یار اگلا بندے دا پتر ہوئیت فیر تبندہ و ناکھے واتوں مطلب بسی تری مدد پہ کرنے یا ٹھیک کیوں دی کرنی میں چاہی تھی آپ نے اس کے بارے میں سمجھے کہ اگر انڈیا اسرائیل کو سپورٹ نہیں کرتا انڈیا اسرائیل سے سوال کرتا ہے کہ آپ فلسطینیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو دنیا ان کے اوپر انگلی اٹھائے گی کہ آپ کشمیر میں کیا کر رہے ہیں بلکل ایسی ہے وہ تو زیادی بات ہے انڈیا پہ آگے انگلی اٹھائے گی کہ آپ مارا ساتھ دے رہے ہیں اور ہم ہی آگے کارٹ رہے ہیں کتھوں کی طرح ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے بلکل آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ اگر وہ مخالف جائے گا ہمارے اسرائیل کے تو ساری دنیا ان پر بھی تنقید کرے گی اور بعد میں جب وہ ان کا یہ سارا معاملہ سال وٹ ہو جائے گا اس کے بعد اگر وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں تب ہم ان سے مقابلہ کریں گے وہ مارے آج بھی دشمن ہیں اور کال بھی دشمن ہیں لیکن بھی گائی اومن اگر ان پر کوئی مسئبت آتی ہے بھی انگلی مسلم ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں انہوں نے جو ظلم کیا ہوا ہے اپنے کشمیر پہ مقبوضہ کشمیر پہ وہ ظلم کر رہے ہیں دین بہ دین اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ تو ساب دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ عذاب نازل کیوں بلکہ پوری دنیا کے اوپر کر دیا تے جے انہوں نے پیڑی کیتی ہی کیتی ہے تے انہوں نے مسئلہ ہے جڑا پوری دنیا ویچ ہے سارڈینال وی ہویا ہے کر انہوں نے سارڈا وی اتر بیڑا گرہ کیتا ہے انہوں نے بہتا کیتا ہے بیڑا گرہ کو انہوں نے سارڈا وی کیتا ہے تے جہتا انہوں نے زیادہ نقصان ہو رہے ہیں تو انہوں نے مدد کیوں نہیں کرنی چاہیے یار سارڈے کہہ دے مطلب قائد سارڈہ اس پاکستان بنائے اس کی یا کہ اسرائیل نے تسانے ہی مننا اسرائیل ساری زندگی ساری مطلب قیامت تاکو نہیں سدھے ہو سکتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارڈے عیسائی نے مطلب قیامت تاکو نہیں ہو سکتے اوہ سان اشارے مطلب جڑے سارڈے بڑے بڑے رہنو اے بھی آخ کے گین مطلب وہ نہیں ہو سکتے قیامت تاکو نہیں پھر بھی اسیو نال مطلب دوستی داست بدانے ہیں تو پھر بھی مطلب کے سارڈے نالو ہی کرتے ہیں اسلام میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی برے پر کھڑا ہے تو تم اس کو دیکھ کے اپنی اچھائی نہ چھو تم سے بہتر وہ ہے کہ وہ برائی پر تو ٹکاو ہے آپ اس چیز کو بھول گئے ہیں کہ اگر انہوں نے برائی کی ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم اچھائی کر بیٹھیں اب ہم نے برائی کی طرف نگل پڑنا ہے جب بھی ہیں گے مسلم اور پاکستانیوں نے کہ اسی ایسے ہمیں ہم جو ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے تو دشمنی کو سائیڈ پر نہیں رکھ سکتے ابھی تو سائیڈ پر ہی ہے لیکن بعد میں جب وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہی ہو جائیں گے تاب میں ان سے پوچھیں گے بیشہ کا مسلمان ہے لیکن ابھی کوئی بھی ہم سارے اتنے طاقتور نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں ہمارا کام تھا ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں ہم نے ساتھ دیا ہم نے اپنے کمیانٹی دکھائی ہے اب جب وہ دشمن کی ساتھ کھڑے ہیں یا پہ وہ برے ہیں اب ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم تو کر کے سائیڈ پر ہو جائیں وہ جانے ہیں ان کا پیغام دا پیغام تو میں حیز انسانیت یہ دینا چاہتا ہوں کہ پوری ورلڈ کو پوری دنیا کو ان کی مشکل وقت میں مدد کرنی چاہیے اور ہم پاکستانی ہونے کے ناتے اسلام ہمیں یہ تربیت دیتا ہے کہ مشکل میں اگر دشمن بھی ہے تو اس کا ساتھ دیجئے تو اس لیے ہم یہ پیغام دیتے ہیں ساری دنیا کو کہ اس وقت جو بھی اورہا ہے انڈیا میں ان کی مدد کریں ان کے ساتھ اچھا برطاہ ہو کریں حیز انسانیت تو فیرز دیکھا آپ نے ہم نے لوگوں سے بات کی ان کا زیادہ تر یہی کہایا تھا کہ پاکستان نے پہلے جب انڈیا میں اکسیجن کی کمی ہوئی تھی تب بھی انڈیا کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا ہم نے ہر طرح کی مدد ان کے لیے فرام کرنے کا اعلان کیا تھا ایدی اپنی ایبولینسز دینے کے لیے اور ابھی بھی ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ بات ہے انسانیت کی جب انسانیت کی بات آتی ہے پھر نہ دشمنی دیکھی جاتی ہے نہ ذات دیکھی جاتی ہے نہ پھر مذہب دیکھا جاتا ہے انسان کو انسان کی مدد کرنی چاہیے اور یہی میرا آپ سب سے درخواست ہے کہ جو بھی ہے دشمنی بعد میں کر لیں گے کسی کو کسی کے پیروں پر کھڑا ہونے دیں دشمنی اس کے بعد چلتی رہے گی زندگی ابھی بہت پڑی ہے دشمنی چلتی رہتی ہے لیکن مشکل کے وقت میں مشکل میں کسی کے کام آنا یہی سب سے بڑی بات ہے اور یہی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ انسان ہم امید کرتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں کوئی معلومات ملی ہوئے کوئی میسیج مل ہوگا ہے آپ کو اس ویڈیو سے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لہوری پر ایٹس پیس کو فیس بک پہ اور انسٹرگرام پہ فالو کریں لائک کریں تب تک کے لئے اپنے ہوش عبدالناش شیخ اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ باب